اعوذ باللہ من الشیطان واللہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ و آج تاریخ 26 سپٹمبر 2018 ہے میں عیسیٰ مسیح مہجل علیہ السلام آ چکا ہوں مسیح دجار مرزا قلعہ محمد خادیہ ان کے تھائی پانک جیسے یہ آصد دعوت المناللہ جیوری علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں سو فرصتی ثابت ہو چکا ہے یہ اپیل ہے میری عمران خان عمران احمد خان نیازی جن کے نام میں انیس الفہ حروف ہیں اور پرائیم نیز سے نریدر موڈی کے بھی نام میں ہندی میں دیکھیں تو انیس حروف ہیں ان کی اہلیہ یشودہ بیہن اگر ہم لیکھیں تو بارہ ہوتے ہیں لیکن وہ ہلتی کر رہے ہیں بین لیکھتے ہیں یشودہ بیہن تو اور منیکہ بشرا منیکہ کے بھی بارہ حروف ہیں انگلیش کے دونوں میں سمیلائیڈلز آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا پرائیم نیز سے بنایا ہے تو میں ابھی اپیل کرتا ہوں عمران خان سے اور ان کی اہلیہ سے السلام علیکم وحمد اللہ علیہ وآلہ میری آپ سے بزارش ہے کیا آپ پاکستان کو دنیا کا سب سے حسین تری ملک بنانا چاہتے ہیں کیا آپ پاکستان کا بچے بچے کو آپ امیر بنانا چاہتے ہیں دیکھیں میں ہندوستان کا ہندوستان میں جن رہا ہوں میں ہر ہندوستانی کو بچانے کے لیے آ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہر ہندوستانی بھی امیر بنے میں چاہتا ہوں کہ ہر امریکہ والا بھی امیر بنے اہل کتاب ہے ٹھیک ہے میں ویپنز کے خلاف ہوں میں خون ریزی کے خلاف ہوں اسلام پیس سے لہٰذا میرا مقصد جو ہے آپ لوگوں کو اجادر کرنا ہے آپ کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا اور ہندوستان کا ہندوستان کا تمسیلی زبان سیریہ کے نم سے آیا اور پورا یہ برسدھی کو ملا کر خسن دنیا کے نم سے آیا اور مسلمانوں کا نزدیک طریق مورچہ ہوگا بولا میں بولا ہے عراق میں عراق سے مورا پاکستان ہے تمسیلی زبان میں اور آپ کا کراچی وارڈ سنٹر تو میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو میں عیسیٰ مسیح مہدر السلام اوریجنل ہوں آپ کروڑوں روپے کے اربو روپے کے جہاز خریدتے ہیں ائر فورس نیول فورس ملٹری اور چختیں ہیں کہ ہندوستان پر حملہ کریں ہندوستان پر خفزہ کریں آپ کا اصل مقصد یہی ہے اصل مدہ آپ کا پورا ہندوستان ہے ٹھیک ہے میرا مدہ یہ ہے نہ آپ ہندوستان سے لڑے نہ بے چاہتا ہوں کہ پاکستان والے ہندوستان سے لڑے نہ ہندوستان پاکستان سے لڑے بلکہ میں چاہتا ہوں پورے اہل کتاب ایک ہو جائے شرک مٹ جائے انسان کو بچانا ہے شیطان کو بھگانا ہے شرک مٹانا ہے مقصد لیکن پیار محبت سے یہ جو ہمارے ہندوز ہیں یہ نوہ علیہ السلام کے لوگ ہیں یہ ان میں پیار محبت ہے بہت زیادہ ہے تصویر زبان کی پوجا کر رہے ہیں مجھے مسیح مہدی علیہ السلام کے آنے کی بشارت نوہ علیہ السلام نے تصویری زبان میں دی تھی اور ان کے بعد کے انبیاء علیہ السلام نے وہ تصویری زبان کو لے کر وہ پوجا کر رہے ہیں یہ معصوم ہیں لہٰذا آپ ہندو مسلمان کے جھگڑی کو ختم کریں پھلے پہلے آپ آمن میں آ جائیں آپ نے پاکستان میں 1974 میں خادیاں کے خلاف ایک مہم چلائی لیکن جو آپ کا کوٹ تھا وہ اسلامی کوٹ نہیں تھا وہ صرف جاہروں سے بھرا ہوا تھا میں چاہتا ہوں کہ اسلامی کوٹ خاہرم کو دس دن کے لیے ہی سہی جس میں صدر مفتی بیٹھے جو گریجویشن ہو پوز گریجویشن ہو اور جج بھی ہو ریٹائرڈ یا کم سے کم ایکٹیو جج ہو وہ بیٹھے اختیار پر جج بن کر اور پھر سب ججز بھی بیٹھے وہ صرف مفتی عالم ہو اور ساتھ میں ججز بھی ہو یعنی ریٹائرڈ ججز ہو جس کو تجربہ ہو کیسے کرتے ہیں فیصلہ کورس میں جو کام کرے ہوئے ایسے حضرات کو بٹھائیں اور پھر یا کم سے کم جج کو ہی بٹھا دیں اگر وہ عالم مفتی نا بھی ہو تو نیوٹرل رہے گا انشاءاللہ مسلمان تو رہے گا اور پھر پورے علمائے دین کو آپ کم سے کم پاکستان کی جو کریم علمائے دین ہیں جیسے جس کو آپ خابر سمجھتے ہیں جو گریجویشن کرے ہوئے ہیں ڈاکٹریٹ پڑے ہوئے ہیں اور عالم مفتی بنے ہوئے ہیں ایسے حضرات کو ایک ساتھ آٹھ لوگوں کو چل لیجئے اور پھر سب کو بٹھائیے اور پھر تحقیق کر لیجئے اگر میں عیسیٰ مسیح جھوٹا ثابت ہوتا ہوں تو اس کا مطلب ہی ہے کہ میں پازل ہوں اور جو میرے سب پاس دلائل ہیں وہ قرآن حدیث سے میچ نہیں کرتے ہیں ویر پرانوں سے بائبل سے میچ پی کرتے ہوں اگر قرآن حدیث سے میچ نہیں کرتے ہیں تو کس کھانے ہیں تو پہلے ہی چیک کرنے ہیں آپ میرے جو دعوے ہیں اس کو عدب کے دائرے میں چیک کر لیں اللہ کی خسم ہے آپ خیامت کے بعد بھی ناکام رہو گے مجھے جھوٹا ثابت کرنے میں یہ کری نہیں پاؤں گے آپ کیونکہ آپ اسی قرآن حدیث کو مانتے ہیں ساری دنیا جو مانتی ہے لہٰذا اس کے بنا پر سو فیصد میں ثابت ہو چکا ہوں تو آپ کو چاہیے امن سے تحقیق کریں بیٹھیں اگر آپ اس کے بہوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں تو ٹھیک ہے اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے میں جھوٹا ہوں تو اس کا مطلب ہوں پاگل بھی ہوں تو پاگل جھوٹے کو کیا کرنا چاہیے اپنا علاج کروانا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر کیا کرنا چاہیے توبہ بھی کرنے چاہیے اور دین اسلام پر خیام رہنا چاہیے پھر یہ لائٹنگ میں لکھ کے دینا چاہیے کہ اندر سے میں کوئی ایسے تبلیغ نہیں کروں گا کہ میں عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام ہوں بلکہ میں عام مسلمان ہوں یہی بولوں گا اور میں صرف اللہ کی تبلیغ کروں گا جیسے سب لوگ تبلیغ کرتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے ٹھیک ہے یہ میں لکھ کے دینے کے لئے تیار جب دیکھیں ایک دیکھیں عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام آئیں گے تو دعویٰ کریں گے لکھا ہوا ہے میں نے دلیلیں دے دیئے میری ویب سیٹ پر اور آپ لوگ میں نے سنا ہے کہ میری ویب سیٹ نہیں کھل رہی آپ لوگوں کے پاس لوگوں نے کہا ہے میں چک کروا ہوں گا نہیں کر سکے نہ ہندوستان آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے وہ تک کہتا ہے شانتی اوم شانتی یعنی اللہ کا انشاء ہے اوم شانتی میں پیس تو ویسے بھی ہندوستان کے لوگ بڑے محبت کرنے والے یہ جذباتی لوگ ہیں یہ تو محبت پاکستان سے جتا کے آ رہے ہیں اور آپ بھی جتا رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں اس محبت کو اب ملاب کا وقت آگیا کیونکہ جس عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام کی منتظر آپ ہیں یہ ان کے پجاری ہے ذرا خور کریں پرہم نسیر نرد مودی صاحب جتنا ہو سکتا ہے اچھا کام کر رہے ہیں چلیے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ خدمت پر لگایا اگر ان کی جگہ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو وہ بھی وہی کرتا ہے لیکن فرق یہ ہے یہ مسلمانوں کے دشمن ان کے ظاہر ہوئے ہیں کتاب کے مطابق لیکن پھر بھی اللہ ہی نے پوائنٹ کیا اوم نے نربونہ برحمہ نے تو اللہ کی مرضی ہے جسے چاہتا ہے ہم نے لوگ عطا کرتا ہے لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیا عمران خان صاحب ہیں کیا عمران خان صاحب سچے مسلمان ہیں آپ اب تب تو نہیں تھے لیکن اب ہو سکتا ہے ہو جائیں انشاءاللہ میں نے رحم خان سے اخت کا پروپوزل دیا ہے شادی کرنا چاہتا ہوں میں حالانکہ مجھے معلوم کہ بچے جو ہے نا بڑے ہو چکے ہیں وہ انخریم نانی دادی بھی بن سکتی ہیں لیکن پھر بھی میں شادی کرنا چاہتا ہوں کیوں کیونکہ مجھے چاہیے ان کا ٹیلنٹ ان کا ایک تجربہ ایک بہت بڑی جو ایک بہت بڑی جو لیبریل بن چکی ہیں بہت بڑا جو ہے نا ایرم کا زخیرہ بن چکی ہیں کافی دنیا کے معلومات خاصل کر چکی ہیں اور لیولز دیکھ چکی ہیں وہ ایر فورس دیکھ چکی ہیں سب کچھ دیکھ چکی ہیں پرائم نیسچر پرائم نیسچر کی ایکس وائف رہی ہیں تو آدھا درجہ پہ ان کی سوچ ہے تو مجھے ان کا ٹیلنٹ چاہیے میں اسے ہفت کرنا چاہتا ہوں اللہ اور میں نے اندہ سے دعا بھی کی تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں عمران خان صاحب سے پرائم نیسچر اور پاکستان سے میں نے گزارش تو پرائم نیسچر نرد مودی صاحب سے بھی کی اور پورے ہندوستانیوں سے کی اب یہاں کے جو علمائی دین ہے ہندوستان کے وہاں پر مجھے پورے یعنی پورے لوگ جو بدنام کر دیئے ہیں جہاں میں جاروں لوگ حملے کر رہے ہیں اٹیکس کر رہے ہیں یعنی عدب دائرہ تو دور امن تو دور یہاں پر خود ایک مسلمان کلمہ وہ بھائی کے پر حملہ شدد کیا جارہا ہے تو میں اس صورت میں آپ پاکستان کو جس دن پاکستان خائم ہوا تو میں مانتا ہوں یہ غزوہ ہندوستان کے لئے خائم ہوا لیکن وہ غزوہ ہندوستان خوندیزی والا نہیں یہ پیار محبت سے جیتنے والا پاکستان بنے گا ٹھیک ہے میں آپ سے باتا کرتا ہوں کہ پھر پاکستانی بچہ بچہ لگپتی ہوگا کم سے کم انشاءاللہ اور کیوں کیونکہ جو کڑوڑوں دروپے کے دنیا میں ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ سعودی دولت پورے 56 ممالک جو اسلامی کنٹریز ہیں اس میں جو دولت کے زخائر ہیں اس کے اندر پورا ایک ساپن ہو جائے ہر مسلمان جبان کے پاس امن ہو پہلے نہ وہ کوئی ہندو کو مارے نہ وہ گالی دے زبان اور امن کے ساتھ رہے اور پھر تبلیخ سوة ملکے کرے تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ سارے ہندوز آپ کے گلے لگ جائے اپنے بھائی بن کر کیا آپ نہیں چاہتے کیا عیسائی اور یہودی حضرات بھی آپ کے گلے لگ جائے اپنے آپ کے بھائی بن کر آپ ان کے اندر کی شیطان کو ان کے اندر کی شرکوں کو ان کے اندر یہ کفر کو ماریے ان کو نہیں یہ میرا سلوگن ہے kill the devil in the man but not the man mankind is most precious for Allah مجھے معلوم ہے کہ انسان ان کے اوپر جب شیطان غالب آجاتا ہے تو وہی جو ہے اسے جہنم کے رسل پر لکھے جاتا ہے سورہ زخور پایت نمبر تیس سے چالیس میں اس کا ذکر ہے جو اللہ کے ذکر سے خافر رہتے ہیں اللہ تو اللہ ان کے پر شیطان چھوڑی رہتے ہیں تو رہام خان آپ میری اہلیہ بن جائے یہ میرا مسیج ساہے پاکستانی پہنچے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پی کے ریکارڈز کر کے ہیں کوئی وہ میرے وہ بندام کر رہے ہیں کیا پھر آپ علم ہو کیا مفتی ہو کون ہو آخر آپ کیا آپ لوگوں میں کوئی تمیز عدب نہیں ہے دیکھئے میں چاہتا ہوں آپ خلاف ہیں نا میرے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر شیطان مسلط ہے میں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عیسائد نمبری بن کر دوبارہ جنمہ ہوں محیدی علیہ السلام بن کر دوبارہ جنمبری اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کے میرے درمیان اسلام کی تعدمی بات ہو رہی ہے آپ بھی اسلام کے خاطر کجھے غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں میں بھی اسلام کے خاطر سچا ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں بیان کر رہا ہوں ثابوتوں کے ساتھ کہ میں آ چکا ہوں ثبوت دیکھی لیکن آپ خلاف آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ترخیب پر پراری مار رہے ہیں پرہمیلسٹر بنے ہیں آپ عمران خان صاحب آپ کی بات کو کتنے سننے والے ہیں آپ جو بھی بولیں گے آپ کی ٹنگ کھیچنے والے سامنے پوزیشن بیٹھیں کیا کریں گے آپ جو آپ بولیں گے آپ اے بولیں گے تو وہ بی بولیں گے بی آپ بولیں گے تو وہ سی بولیں گے لیکن ایسا معاملہ عیسیٰ مسیح آخر الزمہ مہدی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ ہر مسلمان کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اس کے اوپر وہ خران کی آیت سامنے رکھ دیں تو وہ سوائے سلام کو لگانے کے کچھ نہیں کر سکتا اور خران میں اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں یعنی بھیجا گیا ہوا ہوں خاصد نہ کہ نبی آخری نبی یعنی خبریں دینے والے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بے شک وہ بھی بھیجے گئے بے شک وہ بھی رسول ہے اور اللہ نے فرمایا رسول اور رسول میں فرخ نہ کرو تو پتہ یہ چلا مہدی علیہ السلام ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر پیغا ہوا میں تو میں خاصد الہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو سامنے رکھنے کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے کچھ آپ کو لاکھ دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ روپے خرچہ ہوں گے کچھ علمائیں دین کو آپ بٹھائیں اور تیخیر کر لیں کہ کیا واقعی ہے یہ عیسیٰ مسئلہ ہے تو پھر میں دولت کی کنجی ہوں آپ کے لیے جنت کی کنجی ہوں آپ کے لیے ارے میں جب کتنا یقین سے میں کہہ رہا ہوں کہ تین لاکھ ارب ڈالر سے زیادہ آپ کو افن ملے گا انشاءاللہ سارے ورلڈ کو میں حکم دوں گا کہ بولا اس پاکستان کو اب شانتی والا بلوک خرار دے کیونکہ میں عیسیٰ مسئلہ علیہ السلام کہ یہ سارا پاکستان بیعت کر لیا مان آپ کی بیعت کریں فرض ہے حکم الہی جب بیس کروڑ میری بیعت کرنے بیعت کے معنی معلوم جانا اور مان سے ساتھ ہو جانا تو غریب بھی آئے گا کمزور بھی آئے گا تاختور بھی آئے گا اور پھر سارا ورلڈ آئے گا جب پاکستان نے بیعت کر لی ہے پورے پاکستان پورا سعودی بیعت کرے گا پورا سعودی بیعت کرے گا پورے ففٹی سیس ففٹی سیمین مالک بیعت کرے گے یہ جتنے بھی ہیں اسلام اس کے علاوہ پورے ہندوستانی بیعت کرے گے اس کے علاوہ دنیا کے پورے ملکہ دو سو کروڑ مسلمان ایک سو اسی کروڑ مسلمان بیعت کرنے کے ایک سو اسی کروڑ مسلمان جب بیعت کرنے کے تب کیا میں بولوں گا ایسا کہ ہتیار چلاؤ مار دو دو سو گناہیں اب میرا پہلا حکم اسلام کی خوشی کے خاطر لیکن خوشنودی کے خاطر اسلام کی سچائی کے خاطر ہر نون مسلم کو بھول بھاٹو بولو خوشنصیب لیجئے ہم آپ کو گلے لگانا شاہتے ہیں ہم آپس میں پیار محبت اتنا شاہتے ہیں آپ کا جو مسیح آئی جیزس کرائیسٹ ہے ایسائی ہو وہی مہدی علیہ السلام ہمارے نکلے یہ ثبوت ہے دیکھ لیجئے ہم جیسے کٹر مسلمان جو خران حدیث کے لیے جانومان نسار جانومان نسار کرتے تھے انہوں نے خبول کیا ہے خلط نہیں ہو سکتا کیا اتنا عدب عمل نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ کے اوپر شہطان مسلط ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ پی کے ریکار سے میرے ویڈیوز بنا گے کٹ کر کے بول رہے کہ دیکھو یہ خبیص ہے دیکھو یہ جھوٹا ہے ارے بھائی کیا شرم حیاء ہے آپ لوگوں کو آپ اپنے ہی پیر پر کلاری مان رہے ہو کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے علمائوں نے مارا دوکر ارے علمائوں نے کرائم کیا ان کے اوپر کریمنل کیسے سپنڈنگ ہیں وہ خبیص لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں آیا ہے وہ زناکار عورت کی نسل سے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں آپ تو میں میرا کام رکھا نہیں رکھا میرے بات سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو دعوت دے رہوں میں پاکستان نہیں آسکتا میرا پاسپورٹ پرابلوم ہے آپ علمائیں دین کو یہاں پر بھیجیں تیشت کے لیے یا پھر فیس بک پر یا اسکائپ پر میرے سے رابطہ خائم کریں جیسے مبشر صاحب نے کیا تھا لیکن بیچارے چلے گئے وہ وہ بولے کہ میں ہم آپ پاگر لگتے ہیں پاگر میں بات ہی کر رہا ہوں بھاگ گئے اور ہر گئے وہ جب میں نے مسیح دجار کا ثبوت پیش کرنا چھتا ہوں کیا وہ فرار ہو گئے وہاں سے سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو چاہتا ہوں کیا آپ پاکستان کے دشمن ہیں کیا آپ پاکستان کے دشمن ہیں بولو اے محمد بولو آپ کا نام میں تو محمد ہے ہی نہیں عمران خان میرے روحانی بچے آپ سکسٹی میرے سے تقریبا کافی آپ بڑے ہیں اکیس سال کے شاید آپ بڑے ہیں میرے سے اور ریحام خان بھی ایک سال کی بڑی ہیں لیکن میں اخت کرنا چاہتا ہوں ریحام خان سے ریحام خان اللہ کی واسطے میرا اخت اس سے اخت کر لیجئے کیونکہ آپ تو تھوڑے ہی دن میں بوڑی ہو جائیں لیکن اس بوڑے پن سے پہلے اپنی بچی پوچی جوانی کو آپ اللہ کے راستے میں خربان کر دیجئے اور میرے ساتھ ہو جائی مجھے سخصک ضرورت ہے ایک علیہ کی آپ جیسے خابیل علیہ کی آپ نے کہا کہ تحجد گزار ہے میں بھی تحجد گزار ہوں میں بھی پچھ وقتہ نماز ہی انیس سال سے میری بھی نماز خزا نہیں میں زنا نہیں شراب نہیں سیگریٹ نہیں کنٹینوز تبلیغ پہ لگاؤ گا ماشاءاللہ سے میرے کوئی چودہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کی ماں نہیں ہیں اس وقت آپ سے گزارش کرتا ہوں اے پاکستانی آپ ذرا سوچ لو صرف آپ کو امن عدب سے گالی گلوشن کرنا ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یک شخص آ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدلہ سلام میں ثبوت دے گا ٹھیک ہے تو بٹھاتے ہیں اس کو پوری جگہ ٹھیک ہے عدب کے راگے میں خود آپ کو سجند کرتا ہوں میں خود آپ کے علماء دی کو سجند کرتا ہوں دو شرائط کے ساتھ ایک تو پیار محمد امن سے بنا زور زورت بنا آواز شرابہ کرے پورا میں دلیل پیش کروں پھر اس دلیل ایک ایک مددے پہ جیسے کہ پہلے عیسیٰ ابنے مریم کی انتخاب پھر عیسیٰ ابنے مریم دوبارہ جنم لینے کا ضرورت تھے یہ رسول اور نبی کا فرق پھر عیسیٰ ابنے مریم مہدلہ سلام مجھے دعویٰ کریں گے نہیں کریں گے اس کے ثبوت آپ لوگوں نے جو سمجھا ہے وہ ادھورا ہے میں جو پیش کروں گا سو فیصد پیش کروں گا انشاءاللہ جو موجود ہے والڑی دعویٰ ابنالرز نکل گیا ہے کہ نہیں نکل گیا اس کے ثبوت دعویٰ ابنالرز جبریل صلی اللہ مور بن کر کیسا گوئی دیں اس کے ثبوت جب ثبوت میرے میچ کر لیتے ہیں گویا آپ کے خیالات میچ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں گویا آپ کے آخیوے کے خلاف ہو یا الگ بات ہے لیکن اگر یہ قرآن حدیث دورے دیں جی ضبور بے پرانوں کے سو فیصد تائید کرتے ہیں میرے باتوں کی تو آپ کو خبول کرنا ہے آپ کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے تو کیا اتنا کام نہیں کر سکتا پاکستان جس میں ارے بھائی دس پندرہ لاکھ روپے سے زیادہ کیا خرچہ ہوگا آپ کا زیادہ سے زیادہ ایک کروڑ روپے خرچہ ہوگا جو آپ کا ایک ٹینک ہوتا ہے جو لڑائی کے لیے دبابا ہوتا ہے وہ آپ کا پچاس کروڑ سے سو کروڑ کے خپڑے جاتا ہے آپ کو جنگ استعمال اور یہاں پر ایک کروڑ میں خربو خربو روپے تین لاکھ خربو تین لاکھ ارب روپے سے زیادہ آپ کو تین لاکھ ارب ڈالر سے زیادہ آپ کو امداد ملے گی آپ بتائیں ایک ڈیم کے لیے امران خان اوپر نیچے ہو جا رہا ہے آپ آپ امران خان ایک کیرکٹر آرٹسٹ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کے فرامنسٹر کی حصے سے لیکن میرا ردوہ کہیں زیادہ ہے ساڑے دنیا کے ساڑے ساہ سو کروڑ لوگوں سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کا میں اللہ کی میں نشانی ہوں میں آپ ہی کے لیے آیا ہوں تو آپ کے اوپر جو شیطان مسلیدیں پہلے اس کو ہٹائیے شرارت پہلے ہٹائیے آپ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکتہ تو اس کے معنی کیا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو رحمت وبرکتہ ہو اللہ تعالیٰ یہ یہ ہے السلام آپ بولتے ہو لیکن پھر اس کے بعد گالی گلوش کرتے ہو بدقامی کرتے ہو ماں بھی ان کی گالی دیتے ہو اور خلاف آتے ہو تو یہ کیا آپ کا کر رہے ہیں میرے بھائی کیا کر رہے ہیں پہلے پیس 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 اس کے بعد تیخیر صرف دس دن کی آپ سے گزارش کر رہا ہوں میں عمران خان صاحب اور پورے پاکستانیوں سے پورے علمائی دین سے آپ لوگوں سے ہاتھ چھوٹے آپ لوگوں سے منتیں کر کے آپ لوگوں سے لوگ کے گزارش اپیل کر رہا ہوں اپیل اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے میری اس اپیل کو خبول کرو اللہ کے واسطے قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے واسطے اس قلمہ کی خاطر اس قرآن پاک کی خاطر اس ایک ایک مسلمان کی خاطر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی کے خاطر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں رو رو کے گزارش کرتا ہوں یہ آسو کوئی غرط نہیں ہے یہ سچا ہے یہ آسو ہے ایک کے پاس جب اتنی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے تو کیا چیز ہے کہ اس سے کانفیڈنس دلائی ہو یہ وہ اللہ ہے واللہ کے گوائی آئیں میرے حق میں اللہ پاک کے دعوت واللرس کے گوائی ہیں میرے حق میں واللہ پاک کے خران کی آیتیں اس کی نشانیاں ہیں میرے حق میں میرے حق میں ہیں میرے اللہ رب العالمین اور اللہ تعالی نے مجھے خود اسٹاگل پر دالا ہے جد و جہد پر وہ چاہے تو وہ چاہے تو اپنے حکم سے میرے لئے پتھلوں کو اگر میں ہاتھ بینے لوگے کہہ دوں کہ اللہ حیل کو تو ہیرے میں تبدیل کرتے اور تراش بھی دے اپنی طرف سے تو اللہ تعالیٰ وہ ممکن ہے کربوں روپے کے ہیرے تراش دے مجھے مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو محمد مصطفیٰ سے کوئی ایسا نہیں کیا نہ اسے اپنے مریم یعنی پچھلے جنہ میں جب میں عدتب کیا نہ کوئی ایسے رسول کو کیا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا جانتا ہے اگر آپ میرے اپنے رسول کو میں پہلے دولت دے دوں تو دولت سے خرید لے گا سب کو اور اللہ تعالیٰ دولت سے خریدنا نہیں چاہتا ہے ایمان سے خریدنا چاہتا ہے سب کو آپ لوگوں سے مزارش ہیں میرے بھائیوں اللہ حکم پر اسی کو کتنے گھڑی میں ماشا گھڑی میں دوڑا ابھی دوڑا تھا ابھی احسرہ الحمدللہ یہ میرے اللہ کا فضل اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا ایکٹر بنایا ہے لیکن میری اداکاری کوئی خواہ نہیں ہیپوکریسی نہیں منافقت نہیں یہ سچا یہ الحمدللہ تو میرے پیارے بھائیوں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک کمیٹی خائم کرو اور اگر آپ کو لگتا ہے میں جھوٹا ہوں ٹھیک ہے تو مطلب نہیں کہ میں پاغل بھی ہوں تو جھوٹے پاغل کو کیا کہنا چاہیے محصوب کے سامنے ذمہ داران کے سامنے جو کہ زبردستی سے نہ ہو پہلے آپ کے ہمارے درمیان ایک رائٹنگ میں اہد ہو اس اہد کے مطابق آپ پھر بولیں کہ آپ تو جھوٹے ثابت ہو گئے جناب اور جھوٹے پاغل ثابت ہو گئے اب ہم آپ کو خوبل نہیں کر سکتے اب آپ توبہ کر لیجئے اور اسلام پہ آجائی کلمہ لا الہ الا اللہ حمدل صلی اللہ پڑھ کے اور ایک نورون مسلمان رہی ہے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں یہ آپ کر لیجئے تو بھی آپ کو نیکی مل جائے گی اور میں بھی درست رہوں گا آپ کے مطابق اور اگر میں سچا ہوں تو رمائد دین بولیں گے اللہ ہوا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہی نا بات میرے اللہ کی باہر پورے ہو گئے الحمدللہ آ گیا میرا بانڈ نہ تو مسیحہ ہو گیا آ گیا میرا مسیحہ آ گیا اب ہوگا پاکستان کا غلبہ سارے جہاں پہ لیکن پیار کا غلبہ محبت کا غلبہ جو ہندوستان جو سر گلے لگائے گا اور کہے گا کیا واقعی میں یہ عیسیٰ مسیح مہادیم ہے ہمارے بولو اللہ کی خسم کھا کے تم تو خوران حدیث کے خلاف نہیں بولتے تو آپ جب بولو کہ سارا پاکستان بولے گا یس یہی مہادیم شیو بھگوان ہے آپ کے جو ہمارے مہدیم ایسیٰ مسیح ہے تو کیا اندازہ لگاؤ کیا ہوگا آپ کو غزوہ ہندوستان ہو جائے گا غزوہ ہندوستان ہو جائے گا اور پاکستان کبھی غزوہ ہو جائے گا کیونکہ ہندوستان برسل جو پورا ایک ہے ذراندازہ لگاؤ جب ہندوستان کا ہر ہندو ایک مسلمان کو گلے لگائے گا اور کیا ہو بولے گا نہیں نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں آؤ ہم گلے مل لیتے ہیں ہم ایک ہو جاتے ہیں ہمارا مہا مشنوی اللہ ہے تو ہم کیوں لڑے ہیں اب ہمیں زنا کا ہی شراب اور حرام چیزوں کو جو اللہ دینا ہے اس کے خلاف ہم چلیں چلو ہاتھ ملا لو ہاتھ ملا لو سب ایک ہو گئے رہا تو جھگڑا ہی خطب اس کے بعد آپ پولیٹیشنز حکمران دنیا کی حکمت چاہتے ہیں خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں ویری وڈ بیلکم اگر آپ لوگ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی باتیں کریے آپ لوگوں میں اپوائنٹ کرتا ہوں میں جو علماء دن مجھے بولتے گے کہ الحمدللہ یہ سمسی آخر الزمان ہے حکم اللہ ہی ہے تو بلو کیا چاہتے ہیں مجھے آپ کو خبر کرنا ہوگا شہین شاید دنیا اور میں خادم ہوں میں کیا شہین شاید میں کیا ہرے کھاؤں گا سونا کھاؤں گا وہی تو کھانا کھاؤں گا اتنا ہے کہ اچھے سے اچھا کھاؤں گا حکم اللہ یہ اچھے سے اچھے حلال کھاؤں گا اچھے سے اچھے بیمیاں رکھوں گا حلال جو خدمتیں خلق کریں اچھے سے اچھے اولادوں کی تمنہ کروں گا اور کیا کروں گا زیادہ سے زیادہ مجھے کیا چاہیے میں اپنا گھر بھی اون بنا بڑا نہیں بنانا چاہتا جو اللہ تعالیٰ لے دعوت امیل عرص کے پاس دیا گا دیئے میرے لئے خافی میں ہر گھر میں چلا جاؤں تو میرے لئے کمرہ رہے گا آئیے آپ ہی کا گھر ہے جیہاں میرا گھر ہے میرے بچے ارسو میرے بیرے میرے پاس میرے بچوں کو بھی وہی محبت میرے اور ان کو بھی اہلِ بیت کو پہلے آپ ترجیح دینا ہے ہر مسلمان کو ترجیح دینا ہے ضروری ہے اپنی حکومت سے زیادہ اپنی جانو مال سے زیادہ آپ دور در شریف پڑھتے ہیں اس میں دور در برہم پڑھتے ہیں ابراہم علیہ السلام کی اعلی اللہ تعالیٰ پہ رحمت بلکتل ہوں جیسے اور برحمت مسلم کی اعلی اللہ تعالیٰ پہ رحمت بلکتل ہوں تو پھر اہلِ بیت کو تو آپ کو ٹاپ پہ رکھنی ہے میں اور میرے بچے اور جو پہلے پہلے جو ایمان والے کے داخل ہوئے ہیں سمجھے آپ اُن سب کو جو ہے نا اعلیٰ درجہ بنانا ضروری ہمیشہ ہی کنٹینیو رہے انشاءاللہ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پورے پاکستان سے محمد عمران خان پرائم مینسٹر کیا آپ کو دھرام دازر لگئیے عیسیٰ مسیح مہجی علیہ السلام نے کہہ دیا آپ کو اپنی حکومت کا ڈال ہے کہ آپ کو ٹاک کچھ کی گرا دیں گے لوگ مائل کہہ دیتا ہوں بھائی میں نے اعلان کر دیا ہے کہ پرائم مل سب پاکستان کوئی ووٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے تمہارا خانون جو بھی ہے اگر ووٹ چاہتی کہ تم مینٹین کرنا چاہتے ہو تمہارے ڈیموکریسی ووٹ ہے تو ایمان خان کو ہی دے ایمان خان خدمت خرق کرنا چاہتے ہیں اور ان کے بچے ان کے بعد راج کھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نو پرائم خدمت خرق کے لئے پر پرائم نہیں ہے دولت کو لوٹنا کرپشن کرنا یہ سب بند ہو جائے گا پاکستان کا ہر بچہ بچہ ہر بچے کے پاس جو نا لاکھوں روپے اکاؤنٹ میں ہوں گے اور ہر بچے بچے کے پاس گائے بھینسیں بھکریاں ایک چھوٹی سی زمین کا تکڑا بچہ بچے کے پاس ہوگا اس کو کھانے پینے کے لئے جھوک دھوکہ جھوٹ فریلی جاری سیٹیفیکٹس اس کی کوئی ضرورت نہیں پھائی کیا آپ نہیں چاہتے پرائم منسٹر پاکستان یہ میری اپیل کو اللہ کے واسے میں گزارش کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں ہر مومنوں سے کہ میری اپیل کو آپ لوگوں تک پہنچا ہے سارے ارمائے دن تک پہنچا ہے سارے پاکستان تک پہنچا ہے آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائی قلمہ لا الہ الا اللہ کے لئے کیا اتنا نہیں کریں گے آپ لوگ میرے ویڈیوز کو کٹ کر کے بدکلامی کر رہے ہیں برا بھلا بور رہے ہیں کس لیے میرے بھائی اخلیتوں کو احمد یا جماعت کو مارنے کی ضرورت نہیں وہ بھی اللہ کے نشانیوں میں سے وہ بنی اسرائیلیوں کو خید کیا ہوا ہے مسید اجال مرزا اولان احمد خادی نے اس کے خلیفہ فیروں جیسے ان کو پاک کرنا ہے وہ کافی عدب والے اخل مند لوگ ہیں وہ مسید اجال مسیحہ کے رہے ہیں میرا اب زہور انہی کے پیچھ ہوا ہے اور میں اتنی اپیل کر رہا ہوں اتنا کانفیڈنس ہے تب ہی تو میں اپنے آپ کو علماء ادین کو بلا رہا ہوں جس کے پاس ہیڑے ہوتے ہیں وہ جہوری کو چاہتا ہے وہ جہوریوں کو میں دعوت دے رہا ہوں جاہلوں کو میں کیا دعوت دوں روڑ پر چلنے والے حملہ کر رہے ہیں بدتمیزیاں کر رہے ہیں یہ صبح معابل انچنگ کر رہے ہیں یہ صبح بدترین لوگوں میں سے ہے بدترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتے ہیں جو اخل کو اپنی استعمال نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک بدترین خوم ہیں لہٰذا آج کے مسلمان جو جہالت میں اُبے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو مفتی سمجھ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو پورٹ سمجھ رہے ہیں یہ جاہلون ہیں جاہلون سے میں اللہ کی پنہ چاہتا ہوں تو میں آپ سے بزارش کرتا ہوں میرے پھائیو آپ لوگوں نے خادی نظم کے خلاف کیا کچھ ملا آپ لوگوں کو صرف ان کو بینڈ کے آج بھی لڑائی جھگڑا مار پیٹ لڑائی جھگڑا مار پیٹ چلو لیکن آپ میری دقیق ایک عدب کے دائر میں کر لیجئے میرے ایس پر مائی ڈیمانڈز جو کہ اس میں خرچہ کچھ نہیں ایک وقت لگانا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ یہ بات جب سچ ہے تو کیا کرنا چاہیے اب آپ بولیے کیا کرنا چاہیے پہلے آپ مجھے جھوٹا ثابت کر چکے ہیں تو پھر میں خود نادم ہو جاؤں گا اور اسلام جیسا آپ بولیں کو ایسا کرنے کی تیاری آپ کو اتنا بڑا سواب ملے گا کہ آپ جو ہے ایک گمراہ شخص کو ہدایت پیلا دیئے اور اس پر برخرا رہنے کے لیے پھر اس کی ویپورٹ آئے ساتھ ہے پھر میں ذمہ داری آپ لوگوں پر سنتا ہوں اور میں صرف اللہ اللہ کر کے زندگی گزاروں گا میں کوئی دعویٰ نہیں کوئی کچھ نہیں کروں گا یہ ایک فری بل سے بات کر رہا ہوں ہم ہوا ہر کوئی زور زودہ دستی لیکن اللہ پاکی خسم اوزاد پاکی میں سچا مسیح مہدی علیہ السلام مجھے اروم آئے دن دنیا کے کوئی ذکلہ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہی قرآن حدیث پڑھتے ہیں وہی طورت ہیں جن زبور بیر قرآن پڑھتے ہیں سار پر ایمان رکھتے ہیں اس کے خلاف میں جائیں نہیں سکتے اگر ان کے اخیلے اس کے خلاف جا رہے ہیں تو دلیل پیش کریں اور دلیل پیش نہیں کر سکتی کیونکہ دلیل جتنی تھی وہ ساری معنی پیش کر دی ہے اب نئی دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں سوائے اپنی نفس کی پیدنی کے اپنے خیالات کے بنا پر انکار کرتے ہیں تو پھر میں یہی کہوں گا مسلمان ہو کر اللہ ہی کے نشانوں کا انکار کر رہے ہیں مسیح مہدی علیہ السلام کا انکار کریں تو آپ سے بڑھ کے بے وخور دنیا میں کوئی نہیں حدیث شریف میں اتنا ذکر آتا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے پارٹیشن کا ذکر آتا ہے سہی مسلم میں جب آپ خور کریں اس کا ذکر جو ہے نا چار وارس کا انٹو پاکستان وارس کا ذکر آتا ہے پرائیم نیسٹر نرنج موزی صاحب کا ذکر حدیث میں آتا ہے ہاں میں نے دیا ہے سبود تو آپ لوگوں کے پاس اثر میں شب ہے یہ کیا جاہلوں کا دور ہے جاہلوں کا ہی تو دور ہے آپ پورے پاکستان میں جہلت بھری ہوئی ہے ارے وہ ایسا ارے اس کی ماں کی اس کی بہن کی ارے تیری تو ارے تیروں مارد میں مسیح مول رہا ارے بھائی میں آپ کو دولت بنانے کے لیے آیا ہوں ارے ہاں کیسی دولت پہ ارے پہلی ایمان کا سودا کرنے کے لیے تھے تو کر لو نہیں ہم ٹاکھیں نہیں کریں چپے چپے پہ جاہل لوگ میرے کے بارے میں برا بول رہے ہیں کیا یہ ہے ایمان کیا یہ ہے مسلمان میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے سارے پاکستان کے اندر یہ پاکستان کو اللہ تعالی نے جب بنایا بے شک محمد علیہ جناہ جوہرہ صفیانی کا ذکر آیا ہے پورے اگلی کا تک ذکر حدیث میں آیا ہے میں نے سارے نشانات ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے جھنڈوں کا تک ذکر آیا ہے میں نے سارے اور مسید جا کے جھنڈے کا تک ذکر آیا ہے کالا جنڈا جو بنابت انہوں نے سی کے ساتھ رکھتے ہیں سارے ثبوت میں نے ویب سیٹ پہ میرے دعا دیا ہے مسیعہ007.com اگر آپ نہیں کھل رہی ہے آپ کے پاس یا آپ نے بند کر کے رکھی رہے تو مجھے ایمیل کریں میں آپ کو پورے وہ جو بکس اس میں اٹائشن میں وہ بکس بھیجھا دیتا ہوں جس میں سارے دلائر موجود ہیں تو کیا آپ نہیں چاہتے اے پاکستان اے پاکستانیوں سے میں اپیل کرتا ہوں اللہ کی خصم کھا کر کہہ رہا ہوں میں امبیسی بھی جاؤں ہوں انشاءاللہ پاکستانی امبیسی بھی جا کے اپیل دوں گا یہ میرا ویڈیو کے پاس کروں گا میرا ایمیل آئی ڈی ہے میرا اسکائپ ہے میرا اوپر سے میرے اوپر چھوٹے کیسے سے مجھے کافی مدد کی ضرورت ہے لیکن پیار امن کے لئے ہندوستان کو پاکستان کو امریکہ کو پورے ورلڈ کو مجھے ایک کرنے کے لئے میری مددگار ہو جاؤ اور ہر مسلمان بولے گا بھائی میں ایک خزانہ الہی جمع ایک خزانہ الہی رپارٹمنٹ لگوں گا خزانہ الہی اس کا نام رکھوں گا میں خزانہ الہی کے اندر آپ اپنا مال جمع دو ہر آدمی چلتے بھنتے گا کہیں اس کے پاس دو روپے بھی ہے تو اس مجھے کہا خزانہ الہی میں تو دال دوں میں دو روپے میں سے اس کا سلام اللہ ضرور دے گا اس خزانہ الہی میں خرور پہ جمع کر دوں میں انشاءاللہ اس خزانہ الہی سے اگر کوئی بچہ دنیا میں بھوکا پیسہ پھائی پھوک لگ رہی پھلے کھانا پھا پھر کچھ نہیں جائے خزانہ الہی سے بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ چلتے کھاؤ الحمدللہ ہاں گھالی گلوچ نہ کریں زنا کر نہ کریں گھالی گلوچ نہ کریں زنا کریں حمدلللہ اللہ ایک بھوکا جائے گا کننگا کپڑا یعنی مشہور غریبت بھی جائے گا میں لے کپڑے بن کے بھائی مجھے کپڑڈ ڈیس پسند کون سا چاہیے لے رحم سے لے کون سا چاہیے ارے جو ہے پہن لے کے جو حمدلللہ چلو پیسے نہیں ہے ارے کوئی نے خزانہ الہی سے لے لے گئے انشاءاللہ جاؤ پہن کے مگر بار بار آنا لیکن سنو زیادہ من خیل لے نا کہ نقصان ہو جائے خزانہ الہی کا وہ سوچے گا خزانہ الہی کا نقصان نکو بھائی میں ایک دو ہی لے لوں تو بس ہے اچھا پہن کے رہوں آئی سمارٹ جائے گا عادف سے سنٹ چاہیے مجھے مجھے گھاڑی چاہیے بھوننے کے لیے خزانہ ٹھیک ہے لے لوں بس ایک ہے چھوڑی کافی ہے وہ بھی سوچے گا میں خزانہ الہی سے کیسے خزانہ بھائی کو لٹوں خزانہ الہی تو اللہ کا خزانہ ہے ٹھیک ہے تو خزانہ الہی میں خائم کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر ہر علماء دین ورلڈ کا ہر علماء دین کا حصہ ہوگا ہر مفتی حضرات کا حصہ ہوگا ہر آلی مفتی رہے گا پورا پولیس دپارٹمنٹ پوری بلٹری دپارٹمنٹ پوری ائر فورس پوری نیول فورس میں آلی مفتی حضرات کا ہی اپوائنٹمنٹ کیا جائے گا آلی مفتی حضرات اس لئے تین مہینے میں میں پورا مفتی کا کورس کروا سکتا ہوں شریعت پوری ایک کتاب پر لاتی جائیے ایک کتاب دوسرے پوری خران اپاک کا ترجمہ تو موجود ہے پورا خران کا ترجمہ تین دور ہو جائے ٹھیک ہے اس پہ پھر سوال ہو جائے سوال جواب پھر شریعت الہی سنا دی گئی پوری تریش بتا دی کہ سمبل ساتھ ہو ہے تین مہینے کے اندر ایک مال مفتی ہو جائے مفتی کا جی یہ جی سیٹیفی کر اور اب آپ پولیس میں جانا چاہتے ہیں ایر فورس میں چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں انجنیئر بننا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں تو ہر آدمی ٹینت پاس کرنا یہ پڑھنا کوئی کنڈیشن نہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں بچہ پہنے سیف ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں بابا وہ کتنے سامنے بلے گا چھوڑے پانچ سال چاہتے ہیں اس دن سے اس کے لئے ڈاکٹر کی پڑھائی شروع ہو جائے اس دن سے اس کے انجنیئر کی پڑھائی شروع ہو جائے سمجھنا ہے آپ سیف ایک ہی سبجکٹ ساتھ میں جنرل نوڈیج ساتھ میں جنرل نوڈیج لینگویج جنرل نوڈیج اور ایک ہی پڑھائے ایک ہی پڑھائے تو دیکھیں دس سال جب بچہ چودہ بارہ 50 سالگاہ ہوتا ہے تو پرفیکٹ ڈاکٹر بن کے آئے گا ایک آپریشن کر سکے گا ایک ڈیلیوری کر سکے گا یہ میں چاہتا ہوں علم میرے بھائی میں دولت کی کنجی ہوں اللہ کی طرح سے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں پاکستان ایمبیسی سے گزارش کرتا ہوں ہر ایمبیسی یہ کہ پھر سے گزارش کرتا ہوں مجھے پاگل نہ سمجھے مجھے گاری گلوج نہ کرے اللہ کیا اصلا میرا ہلیہ ہے اللہ تعالیٰ نے ساڑھے کفرستان میں مجھے بھیج آئے جہاں پر لوگ ایسا ہی ہلیہ رکھتے ہیں موڈرم تو یہ ہلیہ میں آپ ناراض نہ ہوں اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے تو میں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہی ہوں کیونکہ اللہ کے نبی میرے بارے بشارت دینا بھی کو میں یہ ویڈیو پہنچانے کی کوشش کروں گا آپ لوگ بھی پہنچائے گزارش اللہ کے واسطے میری دعا اللہ سے ہے آپ لوگ سے گزارش آپ قبول کیجئے اور رحیان خان آپ میری اہلیہ بن جائیے مجھے اہلیوی کی سب ضرورت ہے سمجھے میں کوئی آپ کے بارے میں برے تمنا نہیں رکھتا برے خیالات نہیں رکھتا ماشاءاللہ سے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ میرے اللہ کے راستے میں میرے ساتھ آپ ہو جائیے اور اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگا دیجئے یہ جوانی یہ خوبصورت جسا مٹھی میں ملنے والی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جب اتا کرے گا تو ہمیں مجھے اللہ نے بتایا کہ ناوکن جیسا جسم ہے ناوکن وہ ایسا جسم اتا کرے گا اللہ تعالیٰ اور یہ حدیث کے مطابق بھی یہ تو خواب پڑا بادو پتا چلا جا حدیث میں اس کا ذکر تو پھر اللہ تعالیٰ کے واسے کتنے خوبصورت ہوں کہ آپ ہوں ہمارے بچے آپ کے بچے ساہر خان آپ کی بیٹیاں ماشاءاللہ میرے بیٹیاں ساتھ بیٹیاں شوٹے شوٹے اور میرے بچے بیٹے سب مل کر اللہ کا کام کریں گے اللہ کے واسے اپنی زندگی اور عمران خان آپ کی بھی بچے میرے ساتھ خوش ہے عمران خان آپ بھی ساتھ خوش ہے اور آپ پھر یاد رکھئے کھروں لوں پر خرچہ کرنے کی چندے کرنے کی آپ ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں میرا حکم کافی رہے گا تو آپ اچھی پولیٹکس کریے میرے ساتھ آپ یہ کام لگائیے کہ پوری تیخیج میں بٹھا دیجئے اور اللہ کی خسم آپ کو شہمندگی نہیں ہوگی میں مسیح دجال مرزا غلامت خانیوں خلیفہوں کے بیچ میں جنمہ زبور حدیث کی مطابق بائبل انجل دورت زبور کے مطابق لہذا میں آ چکا ہوں میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑھے تھے تمسیری جگہوں کے نام استعمال اس کتابی ہندوستان میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ گزارش کرتا ہوں آپ سے کیا عدب دہرے میں یہ اپیل کو خبول کرنا پر فرض نہیں یا مجھے اللہ تعالیٰ غرق کر دے گا چاہنے میں جاؤ ارے تھوڑا سا محبت سے بیٹھ کے اپیل کر رہا ہوں نہیں کر سکتے لیکن ایسی بے وقف لوگوں کو نہ بٹھائے جیسے 1974 میں بٹھائے تھے جس کو سوری اخلاق سے برابر پڑنا نہیں آتا مجھے صرف گریجویٹڈ یا پوسٹ گریجویٹڈ جی سٹیفائیڈ ہوں عالم مفتی چاہیے اور ججز بیٹھے ہیں جو واقعہ میں اس وقت کوٹس میں کام کرتے ہیں وہ ججز جن کے پاس عدب ہو صلائیت ہو تحقیق کرنے کا مادہ ہو وہ ججز بیٹھے ہیں سمجھ رہے ہیں جاہل لوگوں مجھے اسلامی کوٹ نہیں چاہیے سمجھ رہے ہیں جاہل لوگوں کا نہیں وہ جو میرا ڈیمانڈ ہے اس کو خبول کیجئے اس کے بعد میں تیار ہوں اتنی جب دانشمندوگ بیٹھ کے تحقیق کریں گے تو ان کا کل ہی نہیں پائیں گے آپ بولیں کہ اللہ ہو پہلا حکم جاری کریں گے عیسیٰ مسیح افرزمہ مہدیدہ سلام آگئے ہیں اوفیشل یہاں اس کو گیا پورے ورل میں تحقیق من جائے گا پورا ورل بلے گا عیسیٰ بلے گا جیزس کرائیسٹ آگئے آپ بلیں کہ اللہ ہو مبارک آپ کے جیزس کرائیسٹ آگئے ہمارے پاس وہ لوگ بلیں گے نہیں ہو سکتا تحقیق کر لو ویسے بھی ہم آپ سے لڑنے والے نہیں ہیں عیسیٰ مسیح آخر زمان نے حکم دیا ہے کہ پیار کی لڑائی پیار سے ہوگی ایمان کی لڑائی ایمان سے ہوگی نہ آپ کو ہتھیار چلانے کی ضرورت نہ ہمیں ہتھیار چلانے کی ضرورت آپ یہ لیجئے ثبوت اور امان دیئے آپ ہم ایک ہیں اب صرف ہم سب کو مل کے لڑنا ہے غیر حسانی ہر ختم کی طرف انسان ہی کرتے ہیں شیطانیت کے خلاف شراب زناکاری بدکاری لوٹ تھکیٹی جھوٹ فریم ہم اس کو اینڈ کرنا ہے کرپشن ضرورت ہی نہیں ہے تو پورا ورل آپ کے ساتھ ہوگا یہی تو چاہتا ہے پورا ورل اور اس کے لیے کافی ہے اگر پھر آپ کے خلاف کوئی دوسرے شیطانی حکومت لڑنے کے لیے آئے تو میں ہندوستان کو بھی حکوم دوں گا پاکستان تو ہندوستان پاکستان تو ایک ہو ہی جائے گا سعودی بھی ایک ہو جائے گا پورے فیپٹی سیون اسلامی کردے سے پورے کے ساتھ تب میں حکوم دوں گا شیطانی فورسز کے کہ وہ لوگ ہمیں ڈسٹرپ کر رہے ہیں تب تم ہتیار چلا سمجھ رہے ہیں جب تک کہ نہیں لیکن مجھے امید ہے اور اللہ تعالیٰ کے باتوں پر دھروس آئے کہ اہلِ کتاب سے کوئی ایسا باقی نہیں رہے گا جو ایمان نہیں لے گا یعنی تذرکھ نہ کرے گا اپنے موت سے پہے تو تذرکھ کر لیں گے آخر میں سب کے سب گھٹنے ٹک لیں گے بولے گے پیس پیس اسلام عوم شانتی اسلام پیس ہیونلی کینڈم ایوتھیا یعنی بغیر یدوالی جگہ یعنی امن شانتی کی جگہ یعنی اسلامی کینڈم اسلامی کینڈم پیس پیس عوم شانتی 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 ہم ایک ہیں اب ہمیں سب مل کر ہماری برائیوں سے لڑنا ہے برائیوں کو مٹانا ہے ہم سب اچھے ہیں انسان اپنے پیٹ کے خاتے اور اپنے نفس کے خاتے ایک اچھی لڑکی کے خاتے دنیا کے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی دنیا میں ہوئی زیور سے زر سے اور زر یعنی عورت زیور زمین یہ تینوں کا معاملہ جب ختم ہو جائے تو لڑائی 99% ختم سمجھ رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پورے علمائی دن سے کیا آپ لوگ پاکستان کو امیر ترین ملک نہیں بنانا چاہتے تو یہ صرف ہوگا تو اللہ ہے اور اس کے رسول حکم سے ہوگا اور اللہ کا رسول میں آ چکا ہوں آخری نبی کے بعد آخری نبی وہ ہیں میں نبی نہیں کسی بھی خصم کر میں نے سارے دلائل دے دیئے ہیں اتنا آپ کریں گے تو کیا آپ اخل اپنے استعمال نہیں کرتے آپ ذرا خور کریں میری گزارش ہے آپ لوگوں سے اپیر ہے اگر آپ ہزاروں سال بھی گھس لیتے بیٹھیں گے تو آپ کو کچھ ملنے والا نہیں لیکن چند دنوں کے اندر آپ کو کھربوں روپے کی چابی مل جائے گی ساری دنیا کے کامیابی کی چابی آپ کے پاس ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان ساری دنیا پر غالب آ جائے پیار محبت کے ساتھ اور دشمن بھی ہو تو گھرے لگا ہے اس کو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہندوستان پاکستان کی محبت ہندوستان بھی زندہ بات سارا جہاں زندہ بات اسلام زندہ بات عیدیہ زندہ بات اسلام بھوم شانتی زندہ بات میری گزارش کو خبول کریے پلیز اللہ ہو